بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو میرے پیارے پیارے ویورز آج بننے چاہیے ہیں میرے کیسے میں بہت ہی مزدار بہت ہی لذیذ اور نہایت آسان چیکن سٹیم روز تو چلیں اگر آپ بھی یہ کھانا چاہتے ہیں زائے سے بات میں نے تبتہ مزے کی کھائی ہے تو آپ کو تو ضرور کھانی چاہیے تو اس کے لئے میرا اس پر تو شیئر کر رہی ہوں بنانے آپ کو خودی پڑے گی تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں گھر کا بنا ہوا خالص آدھا کپ دہی دہی شامل کریں گے اور اس کے بعد اب جو باقی مسالہ جات شامل کرنا میں سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے جائے گی ایک چمچ کوٹی ہوئی اور ایک چمچ پیسی ہوئی لارڈ میرچ اگر آپ تھوڑی سی میرچیں زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ ایڈ کریں یہ آپ کی اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے اور اگر کم کھانا چاہتے ہیں تو ہاتھ حلقہ رکھیں تھوڑا سا اب اس میں جائے گا گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر تو آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سوکہ دھنیا ہوتا ہے زیرہ ہوتا ہے دارچ ہی نہیں ہوتا ہے چھوٹی الائچی بھڑی الائچی لونگ اور وغیرہ وغیرہ اب اس میں جائے گی ایک چمچ نمک ویسے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہم جس طرح کھاتے ہیں وہ ہمارے لئے پرفیکٹی آدھا چمچ اس میں حلدی اور آدھا چمچ کالی مرچ پیسی ہوئی جائے گی چکن ہمارا دیسی تھا اس کو تھوڑا سا گلانا مشکل ہوتا ہے ایک چمچ سرکا جائے گا اور دو چمچ لیمن جو جائے گا تھا کہ تھوڑا سا کھٹا کھٹا تیسٹ سرکا آپ کو ایسے بھی ایڈ کرنے ضرور کیجئے تاکہ چکن زیادہ اچھے سوف سوف بنے گا اب اس میں جائے گا اورنج فوڈ کلر کہلیں یا زردہ رنگ کہلیں تاکہ تھوڑا سا پیلا پیلا مزے کا اورنج اورنج سا کلر آ جائے کیونکہ انسان آنکھوں سے پہلے کھاتا ہے اور زبان سے بعد میں چکتا ہے تو چیز دیکھنے میں زیادہ ٹیمٹنگ ہوگی تو کھانے کا بھی زیادہ دل کرے گا تمام چیزیں میں اچھے سے مکس کر دینا ہے تو اب اس کو اچھے سے ہم بڑے ہی پیار کے ساتھ مکس کریں گے کیونکہ کسی بھی کھانے میں کسی بھی کھانے کے ذائقی کا انحسار زیادہ تر اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ بنا کس نیت سے لیں اگر آپ بہت ہی پیار اور دل سے بناوگے تو کھانے میں چار چاند لگ جاتے ہیں تو میں نے اچھے سے اس کو میں نے پھینٹ لیا کوئی لمس نہیں چھوڑے ابھی چیکن کا دو پیسیز لیا میں نے اچھے سے ان کو دھویا اور کٹس لگا جئے اب میں اپنے زندگی میں پہلی بارے ان کو میرینیٹ کر رہی ہوں ورنہا ہمی کرتی ہوتی ہے جب بھی کرتی ہے مجھے میتہ ہوسلا نہیں پڑتا اب میں ان کو اچھے سے میرینیٹ کروں گی ہاتھوں کی مدد سے آپ میرینیٹ کریں تاکہ جتنے بھی کٹس وغیرہ جتنے بھی حصہ تمام پر اچھے سے ساری میرینیشن لگ جائے اوپر نیچے اچھے سے آپ لگائیں گے اور دوسرے چیکن کا دوسرا جو حصہ ہے اس پر بھی ویسے لگا دیں گے اچھے سے لگانے کے بعد اب ہم اس کو دوسری سائٹ پہ دوسرے والے پہ بلا لیں گے دیکھیں میں نے دونوں پہ اچھے سے لگا لیا اب اس کو تقریباً دو گھنٹہ ہو جاتا آپ ضرور رکھ دیں سیٹ ہونے کے لیے لیکن میں نے اس کو ایک دن کے لیے رکھا تھا کیونکہ میں چاہ رہی تھی ابو بھی چاہ رہے تھے کہ ان کے مجودگی میں یہ بنے تو اس وجہ سے پورا دن میں نے رکھا تھا اس لیے اس کو فریج میں بھی رکھنا پڑا تو یہ تھوڑا سے اس لیے آپ کو ٹھیک سی کنزیسٹن سے اس کے لگ رہی ہوگی اور جیسا کہ میں بہت بھلک کر ہوں اور کوئی نہ کوئی چیز ضرور بھول جاتی ہے تو اڈریک لہسن کا پیس میں بھول گئی تھی جب یاد آیا مجھے میں نے پھر فوراں اڈریک لہسن کا پیس لگا دیا اس میں ہری میرچیں بھی تھوڑی سے ایک کی ہیں ان کو اچھے ساری لگانے کے بعد میں نے کوکر لے لیا پریشر کوکر اس میں اس طرح سٹینڈ رکھ دیا اور ایک لیٹر پانی ڈالا اور اس طرح سے جو چکن سٹیم کرنی تھی اس کو سٹینڈ کے اوپر رکھ دیا اور تیس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے تیز آنچ پر میں نے اس کو پروکایا اور پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اور پھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ جواب میرے ہوں میں اس کو اب بھی دیکھ کے بھی پانی آ رہا ہے اور بہت سوفت بہت لذیز ماشاءاللہ بہت مزیدار چکن سٹیم روست بن کے تیار ہو گیا تھا اور اگر آپ کے موں میں بھی دیکھ کے پانی آ رہا ہے تو پلیز تمہاری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا تو اپنا حق سمجھیں تو یہ دیکھئے کتنا مزدار لگ رہا ہے گرم گرم اور یہ جو گریوی تھی ہے یہ جو یخنی تھی اس کے بنی اس کو میں نے چابلوں میں ڈال لیا تھا ہمیں کہہ رہی تھی کہ دیسی چکن ہے ہمارے بہت مزدار سی چکن سٹیم روست ریڈی ہو چکی ہے اور میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو بڑا سارا تھمز اپ دیں ویڈیو کو شیئر کریں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کریں اگر آپ نے پہلے سے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کی بہت زیادہ گریٹفل ہوں خود بھی بنائیں دوسروں کو بھی کھلائیں اپنے پیٹ کو بھی خوش رکھیں اور خود بھی خوش رہیں کیونکہ میرا مانا تو یہ ہے اگر آپ کا پیٹ خوش ہے تو آپ بھی خوش ہیں تو اگر آپیں میری طرح جو چٹھولے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سوفٹ چکن بنی ہے اور بہت الادواب اور اندر تک ٹیسٹ گیا ہوا تو بہت مزیدہ اور اب میں حدیثنا شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگ جانے پر معوضتین مطلب صورت ناصر سے دم کر لیا جائے صحیح البخاری نے اس کو روایت کیا ہے میں امید کچھ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اللہ حافظ بھی امان اللہ